کہانی کی شروعات میں ہم کومچی اور ناناؤ نام کے دو چوروں کو دیکھتے ہیں جو پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے اچانک پولیس نے انہیں چاروں اور سے گھیل لیا پر تب ہی اچانک اوپر سے ایک گاڑی اتری جس کے اندر ڈاکٹر ہانڈا اور اس کی اسسٹنٹ تھی ڈاکٹر ان چوروں کو بچا کر اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مشن میں کامیاب رہے تو ان کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ سن کر وہ دونوں ترنت ہی راضی ہو گئے اس کے دو سال بعد اب ناناؤ اور کمچی کی ٹریننگ پوری ہو چکی تھی اور وہ کچھ دوسرے اپرادیوں کے ساتھ بگز ٹو نام کی ایک سپیس شپ میں مارس پر جانے کو تیار تھے پھویشہ میں انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اب دھرتی پر رہنا لگ بھگ ناممکن سا ہو گیا تھا اس لیے دھرتی کے ختم ہونے سے پہلے انسانوں نے مارس پر وسنے کا انتظام کیا تھا اس کے لیے انہیں مارس کی ستہ پر کائی اگا کر اسے تھوڑا گرم کرنا ہوگا مارس پر کائی اگانے کے لیے لیے لیب میں بنائے ہوئے کوکروچز کو وہاں بھیجا گیا اور اب اس ایکسپیریمنٹ کو لگ بھگ پانچ سو سال ہو گئے تھے اچانک انہیں کیپٹن ڈو جیما نے آ کر بتایا کہ وہ مارس پر لینڈ ہونے ہی والے ہیں پھر ان کے ڈرون نے بگز ون نام کی سپیس شپ کو بھی ڈھونڈ نکالا جسے آج سے دس سال بہلے بھیجا گیا تھا اس کے بعد سبھی گروپس مارس کی ستہ پر مرے ہوئے کوکروچز کو ڈھونڈنے لگے تب جہن اور ماریا نے دیکھا کہ کائی پر تو کہیں بھی کوکروچز تھے ہی نہیں پھر چلتے چلتے اچانک ان کے سامنے تین عجیب و غریب جانور آئے جنہیں دیکھتے ہی وہ دونوں ترنت ایک پتھر کے پیچھے چپ گئے یہ جانور بلکل انسانوں جتنے بڑے کوکروچز تھے جو اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کھڑے تھے ادھر کمانچی اور ناناؤں کو بھی ایسے کوکروچز دکھائی دیئے تو کمانچی نے ان کی طرف ہاتھ ہلایا پر اچانک کہ کوکروچ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ناناؤں کی گرطن توڑ دی پھر وہ بجلی کی رفتار سے بھاگ گیا اور ناناؤں نے کچھ ہی پلوں میں دم توڑ دیا تب ہی جن اور ماریا وہاں پہنچے اور کمانچی کو بڑے بڑے کوکروچز کے بارے میں بتایا ان کوکروچز نے ان کی ساتھی آسوکا کو ہی مار ڈالا تھا اب وہ سارے دوڑ کر سپیششپ نے پہنچے اور کیپٹن کو اس بارے میں بتایا اب کیپٹن نے انہیں سمجھایا کہ ان کوکروچز کو پانچ سو سال پہلے بھیجا گیا تھا لیکن یہ مارس کی ریڈییشن کی وجہ سے بہت تیزی سے وکست ہونے لگے اور اب یہ انسانوں سے بھی کہیں زیادہ طاقتور جانوروں میں بدل چکے ہیں تب ہی ڈاکٹر ویڈیو کے ذریعے سب کے سامنے آیا اور ان سب کو کہا کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اسی لئے اس نے پہلے ہی ایسے انجیکشنز تیار کر دی ہیں جنہیں لیتے ہی ان کی ٹیم کے ہر ایک میمبر کے پاس الگ الگ کیڑوں کی شکتیاں آ جائیں گی اس سے وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ان کوکروچز کا سامنا آسان ہی سے کر سکیں مگر ان میں سے کوئی بھی ان کوکروچز سے لڑنے کو تیار نہیں تھا بلکہ وہ سب تو دھرتی پر واپس آنا چاہتے تھے لیکن جلد ہی ان کی سپیششپ کو کوکروچز نے چاروں اور سے گھیر لیا تب گوڈلی نام کے ایک آدمی نے ان کوکروچوں کا دھیان بھٹکانے کا فیصلہ کیا تاکہ باقی سب مل کر سپیششپ کو چالو کر سکیں وہ باہر نکلا اور ڈاکٹر کا بنایا انجیکشن اپنے گلے میں لگا لیا ایسا کرتے ہی اس کے شریر کے سیلز بہت تیزی سے بڑھنے لگے اور جلد ہی وہ ایک انسان اور بیٹل کا ہائیپریڈ بن گیا اب وہ اپنے ہاتھوں سے آگ نکال سکتا تھا اور اپنی اسی شکتی سے اس نے کوکروچز کو مارنا شروع کر دیا مگر اس کی ساگ کے باوجود بھی کوکروچز تھوڑی دیر میں دوبارہ اٹھ کر پھر سے حملہ کرتے تھے اجانکہ کوکروچ نے اس پر زوردار حملہ کر کے اسے وہی مار ڈالا اسی دوران ایک اور کوکروچ سپیششپ کی کھڑکی توڑ کر اندر گھسایا اور اس نے دو میمبرز کو مار ڈالا تب کیپٹن نے ترند ہی ڈاکٹر کا بنایا ہوا وہ ڈرگ لیا اور اس کا بھی شریر بدلنے لگا اس کے اندر شکاری چیٹیوں جیسی طاقت آگئی تھی جو اپنے بھار سے سو گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی تھی کیپٹن نے اس کوکروچ کو اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا کام تمام کر دیا پوری ٹیم بہت خوش ہوئی پر تب ہی انہوں نے دیکھا کہ کوکروچز کی پوری فوج ان کی اور بڑھ رہی تھی اتنے کوکروچوں کا مقابلہ تو وہ کیسے ہی کرتے اسی لیے انہوں نے واپس جانے کا سوچا پر جیسے ہی لیوٹینٹ نے شپ کو چالو کرنے کی کوشش کی تو انجن خراب ہو گیا اور پورا سسٹم بند ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے جان بوجھ کر شپ کو خراب کیا ہو پھر پھر کیپٹن نے ایک نیا پلان بنایا سب راضی ہو گئے پر اچیرو نے کہا کہ وہ یہی رہ کر کیپٹن کے ساتھ کوکروچز کا سامنا کرے گی باہر جانے سے پہلے کوماچی ناناؤ کی لاش کے پاس گیا اس کی لاش سے عجیب سے دھاگے نکل رہے تھے پر کوماچی نے زیادہ نہیں سوچا اس کے بعد سب مارس روور نام کے ایک چھوٹے کیپسول میں بیٹھ گئے جو انہیں بگس ون تک لے جائے گا تب تیزو کا نام کے ایک میمبر نے کوکروچز کا سامنا کرنے کے لیے اپنا انجیکشن لے لیا جس کے بعد وہ ایک مچھلی کیڑے میں بدل گیا اب وہ زبردست تیزی سے آگ پھینک سکتا تھا اس نے اسی طاقت کی مدد سے روور کو آگے بڑھایا ادھر کیپٹن اپنی پوری جان لگا کر کوکروچز کا مقابلہ کر رہا تھا پر ان کی سنکھیا لاکھوں میں تھی تب اس نے ترند کنٹرول روم میں جا کر آکسیزن کی سپلائی روک دی تاکہ سب ہی کوکروچز کا دم گھٹنے لگے یہ ترکیب کامیاب رہی اور جلد ہی کوکروچز بے ہوش ہو کر گرنے لگے لیکن اسی کے ساتھ کیپٹن اور اچیرو کی بھی حالت خراب ہو گئی اور وہ دونوں بھی بے ہوش ہو گئے وہیں دوسری اور روور ٹیم نے دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں کوکروچز ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تیزو کا پھر بھی رکا نہیں اور اپنی طاقت سے شپ کو آگے بڑھاتا رہا جلد ہی وہ کوکروچوں کی دیوار کو پار کرتے ہوئے دوسری طرف آ گیا جس سے سب ہی کافی خوش تھے پر جلد ہی اس سے بھی بڑا جھنڈ ان کے سامنے آ گیا اور تیزو کا اکیلے انہیں سنبھال نہیں سکتا تھا اسی لیے ماریا اور اساکو نے بھی اپنے اپنے انجیکشنز لے لیے ان تینوں نے مل کر کوکروچوں کا سامنا کیا پر اچانک ان کا روور پلٹ کر زمین پر آگیرا وہ تینوں بری طرح زخمی ہو گئے اور روور آٹو پائلٹ موڈ پر باقیوں کو بگس ون تک لے گیا تیزو کا ماریا اور اساکو نے پورے جی جان سے لڑنے کی کوشش کی پر آخرکار وہ ان عجیب سے کیڑوں کے ہاتھوں مارے گئے ادھر روور کے اندر باقیوں کو ہوش آیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بگس ون تک پہنچ گئے تھے پھر دو لو گیٹ پر رک گئے اور باقی سب اس کے اندر گئے مینا نے اس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ یہ شپ دھرتی پر کسی کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی تھی تب ہی انہیں بندوق چلنے کی آواز سنائی دی اور سب باہر بھاگے انہوں نے دیکھا کہ کوکروچوں نے بگس ون سے ہتھیار چرا کر ان کے دوستوں کو مار دیا تھا تب کوماچی نے اپنا انجیکشن لیا اور ایک بہت بڑے کیڑے کی شکتیاں اس کے اندر آ گئی اب وہ کوکروچوں کے شریر میں چھید کر کے انہیں ایک ہی بات میں مار سکتا تھا پھر جن نے اپنا انجیکشن لیا اور اس کے اندر دوستو فیٹ اونچا کودنے کی طاقت آ گئی ساتھ ہی مینہ ایک ایسے کیڑے میں بدل گئی جو ایک ہی ڈنک سے کوکروچوں کا کام دمام کر سکتی تھی جلد ہی ان کی ٹیم نے کافی کوکروچ اس کا صفایہ کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کسی کو فون کیا اور ایک کوکروچ نے فون اٹھایا یہ کوکروچ جاپانی بھاشا میں ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر نے انہیں کاماچی سے دور رہنے کو کہا کیونکہ جب وہ پوری طرح کیڑے میں بدل جائے گا تو اس کے باہر سے کوئی نہیں بچ پائے گا یہ سن کر وہ کوکروچ بگز ٹو میں گیا اور اس نے آکسیزن چالو کر دی پھر اچانک اس کوکروچ کا شریر پھٹنے لگا اور اس میں سے آسو کا باہر نکلی تب یہ کھلاسہ ہوتا ہے کہ وہ مری نہیں تھی بلکہ شروعات سہی ڈاکٹر کی طرف تھی اپنا انجیکشن لینے کے بعد اس نے کوکروچز کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی طاقت آ گئی تھی جس کی مدد سے اس نے ان کوکروچوں کو آپس میں لڑا دیا اور خود زندہ بچ گئی خیر پھر آسو کا نے کیپٹن کو مار ڈالا اور اچیرو کو جگایا اصل میں اچیرو بھی شروعات سے اس پلان میں شامل تھی اس کے شریر میں ایسی طاقت آ گئی تھی جس سے وہ کسی بھی موسم میں صرف پانی پر زندہ رہ سکتی تھی مارس سے کوکروچز کو مٹانا تو بس ایک دھوکہ تھا ان کا اصلی مشن تھا کوکروچ کا ایک انڈا دھرتی پر لانا تاکہ جاپانی سرکار اس سے نئے کوکروچ بنا کر اپنی فوج کھڑی کر سکے اب اچیرو اور آسو کا انڈا لے کر شپ میں نکل پڑے پر اچانک انڈا راستے میں ہی ٹوٹنے لگا اور اس میں سے دو وکسیت کوکروچ باہر آئے آسو کا نے اپنے دماغ سے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر یہ دو نئے کوکروچ تو اور بھی زیادہ طاقتور تھے انہوں نے جلد ہی آسو کا کو مار ڈالا اور پھر اپنی جاتی کو مدد کے لیے بلایا ان کی آواز سنتے ہی مارس کے سب ہی کوکروچز شپ کی اور اڑنے لگے اچانک اتنے سارے کوکروچوں کے بھار سے شپ خراب ہو گئی اور سیدھا بگس ون کے پاس ہی دھرتی سے ٹکرائی پھر نئے کوکروچز نے باہر آ کر باقیوں کے ساتھ کوماچی اور اس کے گروپ پر حملہ کر دیا تب کوماچی نے ڈرگ کی ایک اور ڈوز لی جس سے اس کی شکتیاں اور بڑھ گئی مگر اب بھی نئے کوکروچز سے لڑنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا اچانک نئے کوکروچ نے مینا کے دو ٹکڑے کر کے اسے ماں ڈالا پھر جن نے اپنی دوسری ڈوز لی اور کوماچی نے تیسری اپنی بڑھی ہوئی شکتیوں کے ساتھ وہ زیادہ کوکروچوں کا خاتمہ کرنے لگے اور وہ کوکروچ کروڑوں کی سنکھیا میں تھے پھر جن نے پھر سے ایک ڈوز لی اور اس کی پیٹھ میں پانکھ نکل آئے لیکن پھر کوکروچوں نے دونوں طرف سے جھنڈ بنا کر اس پر حملہ کر دیا کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ انہیں ختم کرنے کے لیے انہیں پہلے نئے کوکروچز کو مارنا ہوگا اس لیے جن نے درگ کی کئی ساری ڈوزز ایک ساتھ لے لی اور پھر ایک نئے کوکروچ پر زوردار وار کر کے اسے مار ڈالا پر اب جن کی ساری شکتیاں ختم ہو گئی تھی اس لیے کوماچی اسے بچانے آیا دوسرا کوکروچ کوماچی کی جان لینے ہی والا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چمکتا ہوا پنچھی اڑ کر ان کی اور آیا اس نے چاروں اور ایک جادوی پاوڈر چھڑک دیا اور جلد ہی یہ کھلاسا ہوا کہ یہ کوئی پنچھی نہیں بلکہ ناناؤ تھی جو اب سبھی انجیکشنز لے کر اپنے آخری روپ میں آ گئی تھی تب ہی کوماچی اڑ کر ناناؤ کے پاس گیا پر اچانک ایک کوکروچ نے اس پر گولیاں چلا دی لیکن اسی وقت ناناؤ کے جادوی پاوڈر سے اچانک وہاں دھماکے ہونے لگے اصل میں یہ پاوڈر نہیں ویسپوٹک بارود تھا جس کے پھٹتے ہی لاکھوں کوکروچ دھماکوں میں مارے گئے اسی سمیں جن نے کوماچی کے ساتھ اڑ کر اپنی جان بچائی پر اس دھماکے میں بیچاری ناناؤ کی موت ہو گئی کچھ سمیں بعد کوماچی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جن پوری طرح ایک کیڑے میں بدل گیا تھا جن کیڑے کے روپ میں واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پھر انسان اسے ایلین ویلین سمجھ لیں گے تو اس نے کوماچی کو اکیلے ہی دھرتی پر لوٹ جانے کو کہا آخر کار کوماچی اکیلہ ہی شپ میں پہنچا پر تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک نیا کوکروچ اب بھی زندہ تھا پھر اس نے ایک زوردار مکے سے کوکروچ کی ہڈی پسلی ایک کر دی پر اس کی جان نہیں لی پھر اس نے شپ میں دیکھا کہ اچیرو اب بھی زندہ تھا اجانکہ اچیرو نے اس کی طرف گولی چلائی بگر وہ اسے نہیں بلکہ اس کے پیچھے گھڑے کوکروچ کو ماننا چاہتا تھا پھر وہ دونوں اسکیپ پاڈ میں بیٹھ کر دھرتی کے اور نکل گئے وہیں دھرتی پر ڈاکٹر نے دیکھا کہ اچیرو نے ان کا سسٹم ہیک کر لیا تھا اور اب وہ یہ ساری سچائی پوری دنیا کو دکھا رہا تھا مگر ڈاکٹر کو اتنا فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کا اسکیپ پلان یہی تھا کہ وہ بگ سپیششپ کا ڈیٹا باقی دیشوں کو بیچ کر اپنی جان بچا لے گا اُدھر سپیششپ میں